اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خریت سے ہوں گے اور سنائیں کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگوں کی ڈیز امید ہے اچھے گزر رہے ہوں گے تو آج ہم جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہم ہیں موٹر وی پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اسلام آباد اسلام آباد سے پھر ہم تھوڑا سا آگے کا سفر کریں گے وہ پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گی کیونکہ بچوں کی چھوٹیاں ہو رہی تھی ختم سکولز کالجز کھلنے والے تھے تو بچوں کا پلان تھا کہ ہمیں کہیں باہر لے کے جائیں تاکہ تھوڑا سا انجوائی کر لیں پھر آپ کو بتا کہ جب سکول کھلتے ہیں تو پھر بچے اپنی سٹڈی میں بیزی ہو جاتے ہیں تو کچھ ہمیں اسلام آباد میں کام بھی تھا تو ہم نے کہا چلیں بچوں کو بھی گھما پھرا کے آتے ہیں تو دیکھیں ہم جیسے ہم لوگ تو اسلام آباد تقریب پہنچنے والے تھے موسم دیکھیں کتنا خوبصورت یعنی کہ دھوپی تھی اور بادل بھی تھے گرمی تھی یہاں لاہور میں گرمی تھی جب ہم لوگ نکلے ہیں تو لیکن رستے میں جیسے یعنی کہ آگیا کے جانا شروع ہوئے موسم بہت اچھا تھا اور یہاں پہ ہم نے رستے میں ایک جگہ پہ سٹے کیا تھا تو ہم نے یہاں سے کرنا تھا لنچ کرنا تھا کیونکہ بریک فرسٹ ہم گھر سے کر کے نکلے تھے پہلی موننگ نکلے تھے کیونکہ آپ کو ہوتا ٹریبلنگ میں جلدی نکلنا چاہیے کیونکہ پورا دن تقریب میں لگ جاتا ہے آپ کو رستے میں اور میں کھانے کے بعد چائے نہ پی ہوں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا یہ یہ تھی میری چائے کیونکہ میں نہیں پینی تھی تو میں ہی چائے لبر ہوں اپنے گھر میں سب سے زیادہ بچائے گے بغیر میرا گزارہ نہیں ہے بس ہم نے کھانا شنا کھایا اس کے بعد پہ ہم نے آگے کا سفر سٹارٹ کیا آپ کو وہ دیکھیں دور سے بھار نظر آ رہے ہوں گے ہم تقریبا تقریبا اسلامباد کے پاس پہنچنے والے تھے تو سفر ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزار گیا پتہ نہیں چلا بندہ فیملی کے ساتھ ہو بچوں کے ساتھ ہو تو واقعی سفر کا پتہ نہیں چلتا اچھا سفر گزار جاتا ہے تو یہاں پہ ایک دو کام تھے اسلامباد میں میرے ہرسمنٹ کو تو وہ نہیں پٹانے چلے گئے تھے ہم لوگوں نے کچھ دیر سٹے کیا بچوں کو آپ کو بتا ہے بچوں کو ویسے بھوک بھی نہ نہ ہو تو ان کی بھوک بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں نہ کچھ نہ کچھ کھلایا پلایا جائے بچوں نے پھر فرشمنٹ کی میں نے کچھ کافی کی مجھے گریونگ ہو رہی تھی میں نے تو اپنی کافی اور ہماری زنے بھی لی تو ہاتھ دینے اپنے کھانے پانے پینے کا سمان لیا ہے اچھا ٹائم گزار گیا ہمارا تو ہماری فرشمنٹ بھی ہو گئی تھی اسلامباد کا سراؤنڈنگ میں مارکٹ ایریا تھا اور یہاں پہ آپ کو ہر برینڈ مل جانا تھا ہر چیز کھانے پینے کی پہننے کی آپ گروسری کر سکتے ہو شاپنگ کر سکتے ہو مجھے بہت اچھی مارکٹ لگی تو یہ بہت اچھا ایریا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پر تھوڑے در کے لیے سٹے کیا تھا پھر ہم نے آگے کے سفر سٹارٹ کرنا تھا ہم نے آگے جانا تھا واک اینٹ اسلامباد سے ہو کے واک اینٹ ہمارا رہا تھا نائٹ سٹے تو ہمارا رات کا سٹے واک اینٹ تھا ہمارے فرینڈز کی طرف سفر سٹارٹ کر تو ہوئی گیا ہوئے بس اب واک اینٹ جا کے پھر باقی باتیں کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے نائٹ سپینڈ کی واک اینٹ میں بلکیا تھا دن بھی واہاں پہ سپینڈ کیا اب ہم لوگ جا رہے ہیں آگے لیکن واک اینٹ میں میرے اور ریاضت کے فرینڈ تھے ان کی طرف جو تھی نا ہم نے انہوں نے ہمیں بلایا تھا رات دینر پہ تو وہاں پہ بھی ہم رات بھی وہیں پہ سٹے کیا تھا بہت انجوائی کیا بہت مزا آیا اور اب ہمارا سفر ہے آگے کا مطلب کہ اب ہم لوگ جا رہے تھے مری سائٹ پر نا تو آگے کا پلان بہت آگے کا ہمارا زفا کا پلان نہیں تھا کیونکہ بارشیں وغیرہ ہو رہی تھی اور زیادہ بارشوں میں یعنی کہ آپ کو بتاہ نورزن ایری یا والی سائٹ پر لیڈ سلائڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو خطرے سے خالی نہیں ہوتا جانا تو بچوں کا تھا کہ تھوڑا سا ہم لوگ ایک دو دن باہر سپین کر لیں جیسے تو ہم نگا چلیں یہ پاس میں ہی ہے تو ہم نہ محظر ہم بچوں کو یہ وہاں سے نہ گھماں پھر آئیں تو بس وہی کا سفر تھا ہمارا اور آپ کو دکھاؤں کہ وہاں جب ہم لوگ پہنچے ہیں جیسے ہم لوگ نے اسلامباد کروس کیا ہم جب مری کی طرف گئے تو رستے میں اتنی بارش اتنی بارش اور موسم آسم تھا آپ لوگ یہ دیکھ بھی رہوں گے بہت اچھا موسم تھا بادل تھے بارش تھی اور مطلب کہ میں سمجھ رہے تھے کہ گرمی جیسے نا ایسے اڑنچو ہو گئی گرمی کو کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا کہ گرمی کدھر گئی بہت اچھا موسم تھا ہم نے سفر کو بہت انجوائے کیا ابھی ہم پہنچنے والے ہی تھے لیکن سفر بہت اچھا تھا آپ کو بتا گرمی نہ ہو تو سفر اچھا گزری جاتا ہے ہمارا پلان تھا کہ ہم لوگ مری مین پوائنٹ پر جاتے ہیں لیکن پھتریاتا میں اتنے بادل تھے اتنی فوق تھی نا ہم نے مری سے پہلے ہی رن کیا اور ہمارا تھا پھتریاتا ہم لوگ گئے ہیں وہاں پہ ہم نے وزٹ کیا اچھا لگا موسم اچھا تھا سب سے بڑی بات ہوتی ہے موسم آپ کا کیسہ تھا کہ جب آپ باہر نکلتے ہو موسم بہت اچھا تھا پھر ہم نے وہیں پہ نائٹ سٹے بھی کیا تھا اور کچھ انجوائی بھی کیا چیئر لیفٹ سی بچوں نے بولی آپ موسم چیک کریں گے کتنا خوبصورت ہے ابھی ہم لوگ وہاں پہ چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ہمارا نیکسٹے کا پلان تھا ہم نے نائٹ آپ کو رسے بتایا پتریاتا میں مزاری ہو نیکسٹے کا پلان تھا یو بیا کا پلان تھا اور آپ دیکھیں موسم یعنی جو پچھلا موسم تھا اس سے بھی زیادہ حسین موسم تھا آج کا اتنی فوق لگہ لیں ان کو بادل کہہ رہے ہیں ویسے بادل ہی تھے تو یہ بادل ایسے گھٹا کی طرح چاہے ہوئے تھے جیسے کہ ہمارے فوق ہوتی ہیں سردیوں میں ایسا موسم تھا اور اچھی خاصی موسم ٹھنڈ تھی نمی تھی موسم میں ٹھنڈ تھی اور یہ دیکھیں ہم لوگ آگے کے سفر تھے کیونکہ ہم لوگ آئے تھے ایوبیا چیئر لیفٹ کے لیے تو ایوبیا کی جو چیئر لیفٹ تھی وہ تو پچھلے تین سارے تین سال سے بند کیونکہ ہم کافی ٹائم بات گئے ہیں مری بگر ہم لوگ زیادہ اب جاتے نہیں تو بچوں کا پلانے تھا کہ یہ چیئر لیفٹ لیتے ہیں لیکن چیئر لیفٹ بند تھی پھر ہم ایک اور رستے کے تھو گئے تھے چیئر لیفٹ کے ہی جو رستہ تھا وہاں سے ہم گئے تھے گاڑی کے تروی گاڑی کروائی تھی تو وہاں سے ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے یعنی کہ یہاں پہ اس نے ہادی نے ہورس رائڈنگ کرنی تھی اس نے وہ کی تو ہم لوگ نے چاہش ہے پی ریفرشمنٹ کی کچھ لیکن وہاں سے بہت خوبصورت بہت سوہانا تھا یعنی گرمی کا نام ہونا شان نہیں تھا اور مجھے اپنے پچھلے دن بھی یاد آگے یہاں پہ آر سے کوئی چار پانچ سال پہلے میں آئی تھی تو یہاں پہ جب ہم لوگ آئے تھے سنو فالنگ ہوئی تھی تب ہم ازہاد ہی چھوٹے تھے تو سنو فالنگ ہوئی تھی اور بہت زیادہ جو ہے نا اچانک سے ہوئی تھی کہ ہم لوگ جب جا رہے تھے تب سنو فالنگ نہیں تھی جب ہماری واپسی کا سفر تھا شام کو جیسے چار پانچ بجے اپنے ہورٹل واپس آتا ہے تو بہت سنو فالنگ تھی اتنی تھی کہ روڑ بلوک ہو گئے تھے اور بڑی مشکل سے شکر الحمدللہ کھل گئے تھے پھر ہم لوگ اپنے ہورٹل کی طرف پہ تھے اور یہ دیکھیں ہاتھ کی ہورس رائیڈگ ڈر رہا تھا اکیلے بیٹھتے ہوئے ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا پہلے تو اس کے بابا بیٹھ جاتے تھے ساتھ اس کے لیکن اب سائی سے باتیں وہ نہیں بیٹھتے ماشاءاللہ خود یہ بڑا ہے شروع میں ڈر رہا تھا لیکن اس کو مزا آیا پھر یہ تو پھر آکے سی ہو کیا گیا تو ہم لوگوں نے بھی یہیں پینا ویٹ کیا تو اچھا تھا یہ اور یہاں پہ اتنا اس ٹائم سکون تھا جو سکون کی تلاش میں ہم لوگ نکلے تھے وہ آج ہمیں یہاں پہ آکے ملا تھا بہت سکون تھا ایک سکون تھا فضاء میں ہوا میں خموشی تھی کیونکہ شور سے بہت تھک جاتا ہے ہمارے کافی کراؤڈی جگہیں شہر کی ہوتی تو بہت سکون تھا ہم سکون فیل کر رہے تھے دوہا دیا گیا اپنی ہوسٹ رائیڈنگ کو پیٹ کر کے تو اس کو مزا آیا کہہ رہا تھا ماما مجھے شروع میں ڈر لگا لیکن بعد میں اس نے انجوائے کیا چلے جی پھر ہم نے شام ہماری واپسی کا سفر تھا کیونکہ شام ہو رہی تھا وہ بتا کہ بارش بھی تھی اور موسم بھی ذرا ایسے ہو جاتا ہے ان علاقوں میں تو جلدی ہی اپنے ہوتیل پہنچنا چاہیے لیکن آج بہت انجوائے کیا وہاں پر جا کے بہت اچھا لگا یہ تھا ہمارا ہوتیل کا بھی ہو میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو دوں تو سیکنڈے بھی ہم لوگ نے یہی پر سٹے کیا تھا اور دیکھیں کتنی خوبصورت شام تھی باہر کی اور بیو چیک کریں کتنا خوبصورت ہے ویسے ہم لوگ کافی ڈائیم بات گئے مجھے مری ویسے بیسکلی پسند نہیں ہے لیکن مجھے اچھا لگا انجوائے کیا ہم لوگوں نے تو میں نے کہا دیکھیں آپ لوگ کے لئے میں نے ریو کیپچر کیا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور سورج ڈوب رہا تھا اور مغرب کا ڈائیم تھا لیکن خوبصورتی انتہا کی لگتا ہے نا یورپ ہمارا پاکستان بھی یورپ سے ایسے کم نہیں ہے بہت خوبصورت حسین ہے تو موسم کا بہت اثر ہوتا ہے اگر موسم اچھا ہونا تو آپ جہاں کہیں بھی جائیں آپ بہت انجوائے کرتے ہیں تو کیسے لگا آج کا میرا ویلوگ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ پھر کل کا سفر آپ کے ساتھ دبار سے شروع کرتی ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا اگلی ویڈیو دکھ دے